میں اتنا کہوں گا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے جن کے خلاف میں عدالت گیا تو جج کام پتا ہے وزیر اعظم کے دفتر گیا وزیر اعظم کام پتا ہے لیکن میں ہم ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں آج آج بھی جو لاہور کا وہ بورڈر ہے وہ کھلا ہوئے ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے جو ایشن ڈیولیپنٹ بینک سے پی ٹی آئی نے کرزہ لیا ہے یہ بینک ہمارے وزیر اعظم کی منتق کر رہے تھے کہ کرزے لے لو اور ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ نہیں مہمے کرزے نہیں جائیے بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ تو اسی لئے لائے گئی تھی کہ آپ کے وسائل کی یہ ہشر نشر ہو جو ابھی ہے وہ وفاق سے اپنا حصہ لائے نہیں وفاق سے اپنا حصہ نہ لاتے ہوئے ادھر اس نے آٹھ سو ارب روپے کرزہ لے لیا انشاءاللہ آپ پھر بھی یقین کریں ہم سیاست میں بہت سختیاں دیکھی ہیں لیکن جو بھی گھر کا بیدی آئے گا وہ گھر کو سنبھالے گا بھی گھر کو آگے بھی لے کر جائے گا یہ سب حالات انشاءاللہ ٹیک ہوں گے دیکھیں یہ سب کچھ جانبوچ کے ہو رہے ہیں سب کچھ جانبوچ کے ہو رہے ہیں میری بات سن لیں ہر یونیورسٹی ہمارے ابھی تک یونیورسٹیز کیوں چل رہی تھی اور آج نہیں چل رہی فیصے لے رہی ہیں سٹوڈنٹس ہیں سب کچھ ہو رہے پھر بھی سب کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ نیت کی بات ہے ارادے کی بات ہے میں نے آپ کو جو بولا پچھتر آزار سٹوڈنٹس ہیں لے کے ڈیڑھ لگ سٹوڈنٹس اور اس کا سب کچھ یہ میں نے اس پہ پورے کالکلیشنز کی ہیں یہ سالانہ آٹھ ارب روپے سے بارہ ارب روپے ہے انشاءاللہ تعلیم کے لیے اتنے بڑے سیکٹر کے لیے اگر ہم یہ قربانی نہ دے تو ہم کیا دیں گے آٹھ سے بارہ ارب روپے سوبے کے پاس میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو کر کے دیکھا انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ بڑے کالکلی ہوئی آپ کی کوئی سپador کے لیے انشاءاللہ تعلیمات ہیں انشاءاللہ تعلیمwiekفہ بڑے ارب روپے دیکھیں ہم ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں آج آج بھی جو لاہور کا وہ بورڈر ہے وہ کھلا ہوئے ہیں واقع بورڈر آج بھی تجارت ہو رہے ہیں تو یہ کیا اس سے زیادہ خراب ہے دیکھیں وہ ملکوں کے اپنی صورتحال ہے لیکن اگر آپ نے اپنی فائدے کے لیے سوچنا ہے تو اردگرد جو بھی حالات ہو اپنی تجارت کو فروخ دینا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں وہ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ چین کے ساتھ روس کے ساتھ ہمیں اقتصادی تعلقات بنانے ہوں گے ہمیں بائی لیٹرل ٹریڈ کرنا ہوگا آج آپ دیکھیں روس کو مارکٹ چاہیے پاکستان جتنا مارکٹ کدھر ہے آپ کچھ یہ باتیں سمجھتے ہیں آج آپ دیکھیں چائنہ کو مارکٹ چاہیے پاکستان ایک بہت بڑا مارکٹ ہے پھر پاکستان کے پاس الحمدللہ جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے جو سمندر تک رسائی ہے سب کچھ ہے حالات بہتر بھی ہوں گے انشاءاللہ معاشی طور پر بھی بہتر ہوں گے ان سختیوں سے ہم نکلیں گے جہاں تک آپ کی بات ہے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو یہ سب ابھی آتے ہیں چلیں میں اتنا کہوں گا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا خدارہ خدارہ اگر میری کوئی بات سنتے تو جو لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ مزید نہ بیٹھیں اے حل نکالیں سہولتکاروں کو پہلے پکڑیں سیریس لیس میں تب دیکھوں گا جب سہولتکار پکڑے جائیں گے اس دفعہ کا سہولتکار سب سے بڑا سہولتکار جو ہے وہ جرنل فیض ہے اس دفعہ کے جو سہولتکار ابھی تک کھلے گھوم رہے ہیں جن کے خلاف میں عدالت گیا تو جج کامتا ہے وزیر اعظم کے دفتر گیا وزیر اعظم کامتا ہے لیکن میں ہر در پہ جاؤں گا ان سے پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کو ایسی کیا کھجلی ہوئی ساری ٹو یوز دیز ورڈز کہ آپ فوراں اٹھ کے اتنے آپریشنز بھئی رد الفساد ضرب عزب پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے نام رکھے تھے اس آپریشنز کے نتیجے میں عوام کا تو بیڑا گھرک ہو گیا لیکن یہ تیشتگرد بھی ملک کے اس پار چلے گئے ان کو کیا کھجل ہوئی کہ وہ لے کر آگئے مجھے یہ سمجھ دی ان کے ساتھ کیا معایدہ ہوئے ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے تو نمبر ایک جو سہولتکار ہے ان کو پکڑنا چاہیے نمبر ایک دیشتگرد دیشتگرد اس کا موٹف آپ دے کے وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں بابا وہ تو اسلام کے نام پہ مسجدیں اڑا رہے ہیں شہید کر رہے ہیں علی مسجد میں کتنے قرآن مجید پڑے ہوں گے وہ تو اسلام کے نام پہ مسلمان کو شہید کر رہے ہیں بچوں کو شہید کر رہے ہیں بڑوں کو شہید کر رہے ہیں عورتوں کو شہید کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں بلکل سٹرکٹ ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے میں اگر بندوق اٹھوں اور یارکت کروں میرے خلاف کیا ہوگا وہی ان سب کے خلاف ہونا چاہیے دیکھیں میں تو آپ کو بہت واضح آکے بولے میں اپنا سب کے لئے ہیں اور سابقہ حکومت جو ہے انہیں کے وجہ سے یہ سب کے سیدر لوگ آئے سیڈن ہوئے اور یہ پر دیان ہے وہ بن گیا ہے تو ایسے میں جو پیڈی ایم حکومت ہے اور جتنی بھی کولیجر حکومت ہے کیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے آپ انہیں اندر کہ مطلب ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے جس طرح حکومت کے لوگوں دیکھیں میں تو آپ کو بہت واضح آکے بولے میں اپنا ذمہ وار ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا ذمہ وار ہوں میرا بیانیاں بالکل کھلا پڑا ہے ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی ہے آن ریکارڈ آف تر ریکارڈ ٹی وی پہ جلسوں میں میٹنگوں میں وزیراعظم کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ جس جس کا نام لو ہم بیانیاں یہ ہمارا بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اس پہ کھڑے ہیں اور ہماری بہت تفاہ بات ہوئی ہے لیکن پاکستان میں ایک لائن ہے اس لائن کے نیچے ہم اور آپ آتے ہیں ہماری بات ہوگی تو ہم غیب ہوں گے لیکن اس لائن سے جب اوپر ہوں گے ان کی بات ہوگی پھر بھی آپ غیب ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں میرے خیال میں آئین ہے اور آئین کو کسی طرح بھی توڑنا اجازت نہیں ہے احتجاج کا حق ہے لیکن گھروں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے یہ تو پھر بھی عزتدار لوگ تھے ہم پختون لوگ ہیں ہمارے گھر پہ کوئی آ کے دیکھیں اس کو پتا چل جائے کہ احتجاج کیا ہوتا ہے اور گھر میں جانا کیا ہوتا ہے نہیں جانا نہیں ختم ہوئے اگرام tegen خطب ہے شکریر شکریر